اسلام علیکم جی اداد کشمیر میں تین دہائیوں بعد ہونے والے بلدیاتی انتخابات ایک مطبع پھر سے التواح کا شکار ہونے جا رہے ہیں آپ سے کچھ ہی دیر قبل اداد کشمیر کی اپوزیشن جماعتو کے جانب سے دو پریس کانفرسیز کی گئی ہیں اس تمام طرح صورتحال پر اس تمام طرح منظر نامے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی موطمی خواجہ کاشف میرسا اسلام علیکم میرسا یہ کیا چل رہا ہے تین دہائیوں بعد الیکشن ہونے کو تھے اپوزیشن پھر سے اعتجاج کر رہی ہے مخالفت کر رہی ہے ان الیکشن کی یہ سارا صورتحال ہے کیا دیکھیں بنیادی طور پر ایک طویل دورانیے کے بعد ازاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس کا کریڈٹ یقینی طور پر جو ازاد جمہور کشمیر سپریم کورٹ ہے اس کو جاتا ہے اور جو وزیر اعظم ازاد کشمیر ہیں صدا تنویر علیہ السین کو جاتا ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کو جاتا ہے ایون کے جو ازاد کشمیر کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں اس میں مسلم دیکھ نواز اور پیپس پارٹی نے اس کی بڑی بھرپور مخالفت کی کہ یہ الیکشن نہ ہوں یہ التفاقہ شکار ہوں لیکن چونکہ وزیر اعظم نے بھی الیکشن کرانے تھے اور سپریم کورٹ کے اس کے اوپر احکامات بھی تھے یہ الیکشن کمیشن نے پوری تیاری کی تمام تر انتظامات کیے اور ایک مرتبہ تو ڈیڑھ ماہ الیکشن التفاقہ شکار ہوئے اور اس کے بعد ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور میری جو معلومات ہیں سبان کے ازاد جمہو کشمیر کے جو الیکشن ہیں یہ ان کی پولیو ڈیڑھ تبدیل ہو سکتی ہے لیکن یہ الیکشن جو ہے یہ ہر حال میں ہوں گے اچھا میر سب اس بارے میں کہیے گا اچھ دو پریس کانفرنسٹ ہوئی ایک یہاں نیشنل پریس کاب اسلامباد میں یہاں پہ شاگلام قادر اور ان کے ساتھ چوزی یاسین صاحب نے پریس کانفرنس کی اس کے ساتھ دفر آباد میں بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جو وہاں پہ چوزی لطیف اکبر اور راجہ فاروق حیدر صاحب نے کی اب یہ اپوزیشن میں آپس میں اعتاد نہیں ہے یہ اختلافات ہی سامنے آ رہے ہیں ایک پریس کانفرنس یہاں ہو رہی ہے ایک وہاں ہو رہی ہے اور دوسرے صدر ریاست نے بھی کچھ تیر قبل کہا ہے کہ ایسے حالات میں میں بھی الیکشنز کا حامی نہیں ہوں سو اس ساری ذورتی عالمی حکومت کے پاس کیا راستہ بچتا ہے باقی کیا اس 23 نومبر کو الیکشنز ہو پائیں گے دیکھیں بھے یہ بڑا آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے دیکھیں ازاد کشمیر میں الیکشن ایک طویل عرصے کے بعد ہونے جا رہے ہیں حکومت نے جو تمام تر وسائل تھے جو مالی وسائل تھے تو وہ ازاد کشمیر الیکشن کمیشن کو دے دیئے اب جہاں تک بات رہی سیکیورٹی فورسز کی جس کی ڈیمانڈ تقریبا 32000 سے زائد جو نفوس تھے وہ الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ جی ہمیں پروائیڈ کروائے جائیں اس میں رینجرز ریزر یہاں سے فیڈرل سے مختلف سومو سے جو لوگ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ یہ ہمیں پروائیڈ کریں گزشتہ روز کیونکہ وزیر داخلہ جو رنہ سناولہ ہیں انہوں نے اسے مازد کر لی کہ ان آلات میں ہم نہیں دے سکتے لیکن انہوں نے صوبوں سے جو حضرت کشمیر نے رجوع کیا تھا کہ آپ صوبوں سے لے کے دیں تو صوبوں سے لینے کی انہوں نے بات نہیں کی تو وہ بھی چاہ رہیں گے شاید الیکشن ڈیلے کا شکار ہوں انہوں نے کہا کہ جی اس کی ڈیٹ چینج کر دیں تو ہم اس کے بعد کریں گے لیکن پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کے سیاسی آلات ہیں تو اور کشیدگی کا ماحول ہے ایک عمران خان کی طرف سے ایک اعتجاجی تحریک چل رہی ہے ایک لونگ مارچ کیونہ نے کال لونگ مارچ کیونہ نے کال دے رکھی ہے تو اسلامباد کی میں بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہے لیکن جو صوبے ہیں فیڈل گورنمنٹ چاہتی تو صوبوں سے نفری پروائیڈ ہو سکتی تھی اور اب بھی ہو سکتی ہے دوسری طرف جو آج جو دو پریس کنفرسیس ہوئی ہیں ایک تو میں نے پوری سنی ہے کہ شاقلام قادر اور چودری یاسین پیپرس پارٹی اور مسلم دیگ نے ان کے جو سربراہ ہیں ان کی پریس کنفرنس تھی لیکن دلچسپ آج یہ ہے کہ اس پریس کنفرنس میں شاقلام قادر جو مسلم دیگ نے ان کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن سے بھاگیں گے نہیں بلکہ جو حکمت ہے وہ الیکشن سے بھاگنا چاہ رہی ہے تو ہم حکمت کو میدان جو اب کھلا نہیں چھوڑیں گے کہ ان کے لیے اور ہم کسی بھی صورت پر الیکشن کا بائیک آٹ نہیں کریں گے ہاں ان کے ریزرویشن سامنے آئی ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مرحلہ وار جو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مرحلہ وار جو الیکشن کرانے کی جو تجویز حکومت کی طرف سے سامنے آئی ہے تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نہ ہو بلکہ الیکشن ایک ہی دن میں ہوں اب حکومت کے پاس اور الیکشن کمیشن کے پاس اس کے اوپر گزشتہ پندہ دن میں کام ہو رہا تھا کہ مطبط الابشن کیا اگر فیڈل گورنمنٹ سیکیورٹی نہیں دے پاتی تو اس کے لیے میری جو انفرمیشن ہے کہ جو پاکستان کی جو فوج ہے انہوں نے بھی آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کو اور حکومت کو یقین دانی قرار رکھی ہے کہ ہم آپ کو نفری دیں گے الیکشن کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر کی جو اپنی پولیس ہے تو پولیس موجود ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ڈویین وائز یا زلہ وائز ہوتے ہیں اور اس کا کوئی اچھا کوئی راصلہ بن پاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور اپوزیشن جماعتوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے میر صاحب آپ نے فیڈل کا ذکر کیا رانہ سلام اللہ کی پریس کانفرنس کا بھی ذکر کیا اور ساتھ میں یہ بات بھی بتائی کہ فوج اس بارے تیار ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے سیکیورٹی پروائیڈ کی جانی چاہیے الادکشمیر حکومت کو ایک خبر گردش کر رہی ہے پچھلے کچھ ایک دو ویک سے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا مقتدر ہلکے ہیں وہ کسی صورت پر نہیں چاہتے کہ الادکشمیر میں اختیارات نچلی سطح میں منتقل ہوں اور ایک جو منتق بیان کی جاتی ہے اس خبر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو الادکشمیر میں نیشنلسٹ طبقہ ہے یا جو نیشنلزم کے خیالات رکھنے والا طبقہ ہے وہ کسی نہ کسی طور پر اوپر آ جائے گا ظاہر ہے آج اگر دو سو اسی کے قریب زلہ کومسل کے مبران ہیں ان میں سے اگر دس بھی نیشنلسٹ آ جاتے ہیں تو کل یہی لوگ اسیمیریو کو پہنچیں گے تو فیوچر میں جا کر یہ ایک الادکشمیر کی پوری ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے کوئی نئی تحریک ہی نہ لاؤنچ کر دیں تو اس سے ساری صورتحال میں کہیں یہ وفاق جو آہ التوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی کہ سیکیورٹی پروائیڈ نہ کر کے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ درست بات ہے یعنی کہ یہ جو منطق پیش کی جاری ہے اسٹیبلشمنٹ والی مختدر حلقوں کی دیکھیں میرا نیک خیال کہ جو مختدر حلقے ہیں وہ ازار کشپیر کی بلدیتی الیکشن نہ چاہتے ہوں مختلف لوگوں کا مختلف بیانیاں ہیں اور مختلف معلومات ہیں میری معلومات ایسی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ مختدر حلقے جو ہیں ان کو برد و صورت میں بلدیتی الیکشن ان کو بھی سوٹ کرتے ہیں جسا سے ازار کشپیر کے لوگ جو مقامی جو سیٹ اپ ہے انتظامی سیٹ اپ ہے حکومتی سیٹ اپ ہے سیاسی سیٹ اپ ہے اس سے متنفر ہو چکے ہیں تو یہ وہ موقع ہے کہ آپ لوگوں کو گراس روٹ سے اوپر آنے کا موقع دیں آپ ان کو ریاستی دارے کے اندر شامل ہونے کا موقع دیں تو میرا خیال ہے کہ اگر مختلف نظریات رکھنے والے لوگ اگر اوپر آ جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ ہوگا یا ازار کشپیر کی سیاسی جو لوگ ہیں وہ بڑے تیز ہیں وہ کبھی بھی اقتدار کو نشلی سطح پر منتقل کرنا کے عامی نہیں ہیں اقتدار میں صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی اختیار ہے یا بجٹ ہے لوگ بسیکلی جو مل ایز ہیں جو منسٹرز ہیں وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ نشلی سطح کے اوپر پاپولر لوگ منتخب نمائے دیا ہیں جو کل ہمیں بھی جواب دیکھ رہے ہیں ایم ایلیز اور منسٹرز ہمیشہ سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ الکی کے اندر جو بھی کام ہوں وہ ہمارے کے حضاب مندی سے ہوں اور لوگ ہمیں درجلوں کے حساب سے ریکوست کریں تو ہم احسان سمجھ کے ان کے کام کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بلدیتی الیکشن ہے میرا خیال ہے کہ جو بلدیتی الیکشن ہے تو اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ان کی مخالفت نہیں کرے گی اور میرا خیال ہے کہ یہ معلومات بھی میرا نہیں خیال ہے کہ درست ہوں اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہے حکومت بھی چاہ رہی ہے ہاں سیاسی لوگ نہیں چاہ رہے تو سیاسی لوگوں کی مجبوری ہے کہ سپریم کورٹ بھی چاہ رہی ہے وزیرہ سمجھات کشمیر بھی چاہ رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کی تیاری اس کے اوپر پوری ہے میر صاحب اس کے بارے میں کہیے گا ایک تو یہ تاثر بڑا عام ہے کہ یہ بلدیتی انتخابات کے انتواح کے معاملے پر اپوزیشن اور حکومت کا گٹھ جوڑ ہے محض یہ جو پریس کانفرنسز کی جاری ہیں یا اپوزیشن کی جانب سے جو ایک بیانیاں بنانے کی کوشت کی جاری ہے یا مسترد کی جاری ہے دعاویز اس کے بیچے حکومت کا بھی ہاتھ ہے کیا یہ بات کسی تک درست ہے کہ حکومت اپوزیشن یعنی کہ پوری کی پوری اسیمبلی ہی ہمارے تمام یہ میبران اس بات پر انٹریسٹڈ ہی نہیں ہیں کہ بلدیتی انتخابات کے ذریعے اختراط نسلی سطح پر منتقل ہوں دیکھیں حکومت کا مطلب ہوتا ہے کہ کیبنیٹ اور اس کیبنیٹ کا سربراہ وزیراعظم ہوتا ہے تو کیبنیٹ میں یہ رائے کبھی نہیں سامنے آئی کہ الیکشن نہ ہو وہاں انڈیویگل لوگوں کی رائے ہے مختلف وزراغی ایمیلیز کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ الیکشن نہ ہو لیکن حکومت کی جو رائے ہے وہ الیکشن کرانے کی حق میں ہے اور حکومت الیکشن کرانے جا بھی رہی ہے اس تمام انسامات بھی ہیں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں ایک پیج پہ ان کے انتخابات نہ ہو اب دیکھیں سیاسی جماعتوں کو جو ڈیٹ پڑنا ہوتا وہ پڑ چکا جو انہوں نے لوگوں کو دینے تھے ٹکٹس میچے سے لے کے اوپر تک وہ دے دیئے جو انہوں نے نرازگیاں پال لی تھی وہ پال لی میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کمپرومائز کریں اور جس طرح سے عام الیکشن ہوئے اور وہ آزاد کشمیر کی پولیس نے کروائے فوج نے ان ساری چیزوں کو مانیٹر کیا اور صوبوں سے بھی نفری گئی تھی تو میرا خیال ہے کہ جو آزاد کشمیر کے جو یہ الیکشن ہے تو ان کو بھی انہیں کا موقع دینا چاہیے اور سیاسی لوگوں کو تھامبل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جو جو ان کے ٹکٹ آلڈا رہے ہیں ان سب کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ آپ تلقیہ مت پھیلائیں آپ اپنی جیت اور آر کے لیے اپنے ووٹرز کے پاس جائیں اور یہ جو اپوزیشن کی طرف سے میں نے آج پریشکان فرم سے دیکھی کہ خون خرابی کا خطرہ ہے تو خون خرابی جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے اشتہال جو ہے وہ سیاسی قیدت نہ چاہیے تو میرا نہیں خیال کہ اشتہال بہت زیادہ ہو چونکہ بندیتی الیکشن بہت مشلی سطح پہ ہوتے ہیں تو اس کو واج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ جو آلات کسی بھی وقت خراب ہو سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ان کو مرحلہ وار کیا جائے تو سیکیورٹی اچھی ہو سکتی ہے اور الیکشن پرام طریقے سے قرائے جا سکتے ہیں اچھا آپ کی معلومات کیا ہیں انفارمیشنز کیا ہیں اور سب سے بڑھ کے آپ کی ابزرویشن کیا ہے کب تک ہونے جانے ہیں کیا سردیوں کے بعد الیکشنز ہوں گے یا سردیوں میں ہی ہوں گے یا یہی ستائیس نومبر کو جو ہے حکومت کی جانب سے الیکشنز کروائے جائیں گے ہر صورت میں آپ کی ابزرویشنز کیا ہیں دیکھیں اس بارے میں چونکہ حکومت کا کام انتظامات کرنا ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے ہیں میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے تجاویز جا چکی ہیں فیڈل گورمنٹ کی طرف سے بھی جواب جا چکا ہے الیکشن کمیشن کو اور حکومت کو میرا خیال ہے کہ ان دنوں میں اگلے دو تین دن کے اندر یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کر لینا ہے کہ وہ الیکشن کے جو پولنگ ڈیٹ ہے اس کو وہ ری شیڈول کریں اور ایک پولنگ ڈیٹ کی عادت تک وہ مختلف ظلو کی عادت تک ایک نیا پلان دے کے تو الیکشن کے اعلان کر دیں گے اس عمل سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین تو نہیں ہوگی یہ توہین عادت کے مرتقب تو نہیں ہوگی حکومت نہیں نہیں دیکھیں اس پہ چونکہ جو عزاد جمہو کشمی سپریم کورٹ ہے اس نے حکومت کو کہا تھا کہ آپ اپنے انصامات مکمل کر رہے اور الیکشن کمیشن کو عادت کی دیئے آپ الیکشن کرائیں تو الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی توہین ہو اور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ آپ پوزیشن کی جماعتیں بھی شاید دوبارہ سے سپریم کورٹ سے رجوع کریں کہ مرحلہ وار الیکشن کے امک میں نہیں ہیں میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نہیں کرنا اور یہ بھی پاسیبل ہے کہ حکومت بھی سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے کہ ہمیں پرمیشن دی جائے الیکشن کمیشن کو گورمنٹ کو کہ ہم اس کو مرحلہ وائز کریں مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کو اس سے مسئلہ ہو کہ مرحلہ وار الیکشن نہ ہو لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں پہ اپوزیشن اور حکومت اور جو دیگر سٹیک اولڈرز ہیں جب وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اپنا موقع پیش کریں گے تو سپریم کورٹ میرا خیال ہے کہ الیکشن کے آنکھ میں انہوں نے پہلے بھی فیصلے دیئیں اور میرا خیال ہے کہ الیکشن جو ہیں گے نومبر دسمبر میں ہو جائیں گے بہت شکریہ میرے صاحب آپ کے وقت کا ناظرین آپ نے میرے صاحب کی گفتگو سنی جانی اپنی رائے کا ادار بھی کیجئے کیا آپ الیکشن کا انعقاد چاہتے ہیں اور اگر بلفرض نہیں ہوتے الیکشن تیس سالوں بعد بھی الیکشن نہیں کروائے جاتے تو آپ کا ردی عمل کیا ہوگا